بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پاکستان کی پولیٹکس میں اب اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے پہلے یہ پاکستان میں نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے پہلے آڈیو سکینڈل آتے ہوتے تھے اور اس وقت ویڈیوز کی سہولت موجود نہیں تھی یہ ٹیکنیکس پاکستان میں نہیں آئیں تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک آڈیو سکینڈل جو آیا پہلے صرف پی ٹی سیل کے فون جو ہیں وہ ہوتے تھے وہ ریکارڈ کیا جاتے تھے پی ٹی سیل کے لینڈ لائن فون ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا اور وہاں سے کوئی چیزیں مل جاتی تھی اس کے بعد لیکن باہر دنیا پاکستان سے باہر مغربی دنیا میں یہ بہرحال ٹیکنیکس پہلے آ گئی تھی اور وہاں پہ یہ سکینڈل جو ہے آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو سکینڈل بھی آنا شروع ہو گئے تھے البتہ پاکستان میں ویڈیو سکینڈل جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے کہ دو ہزار کی دہائی کے بعد آنا شروع ہوئے اور دو ہزار دہائی دو ہزار کی بھی بلکہ کہنا چاہیے دو ہزار بھی نہیں آج سے کوئی پانچ سات سال پہلے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی لیٹ آئی اور پاکستان میں پہلے جو تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پی ٹی سی ایل فون ہوتا تھا جو ریکارڈ کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ موبائل فون ہوتے ہی نہیں تھے پہلی جو موبائل سروس ہے وہ دو ہزار دو میں آئی تھی پرائیویٹ کمپنی آئی پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا آئی ٹی نے اس وقت ہمارے ہاں ترقی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی نے پھر آہستہ آہستہ آتے گئے سٹارٹ میں آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے فون آتے تھے اس میں بھی ریکارڈنگ کی سہولت نہیں تھی کیمرہ نہیں ہوتا تھا لیکن پچھلے دس سالوں سے ایسے جدید ترین موبائل فون آنا شروع ہو گئے اور سمارٹ فون آنا شروع ہو گئے جس میں ہر طرح کی سہولت بہترین سے بہترین کیمرے موجود ہیں اب اس کی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو ہمارے ہاں نون آڈیو سکینڈل ہے وہ جسٹس ملک قیوم صاحب کا تھا اور جسٹس ملک قیوم صاحب سے شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان گفتگو کر رہے ہیں اور محترمہ بنظیر بھٹو کو اور زرداری صاحب کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے ہدایات دی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا اور یہ آڈیو سکینڈل سپریم کورٹ تک گیا اس سے پہلے بھی آڈیو سکینڈل آتے تھے چھوٹے چھوٹے لیکن وہ زیادہ تر پولٹیکل ہوتے تھے اس کے بعد پھر یہ نئی نیا فنومینا آیا پھر سیشل سکینڈل آنا شروع ہو گئے اور پاکستان میری پاکستان میں یہ باہر بھی کام ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے یہ پرائیویٹلی بھی کام ہوتا ہے سرکاری ستابے بھی کام ہوتا ہے پرائیویٹلی ایک دوسری کو آپ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ قتل تک ہو جاتے ہیں مقدمات درج ہو رہے ہیں ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہے سائبر قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی ان کی وجہ سے یہ جو پرائیویٹلی ایک دوسری کو بلیک میل کرتے ہیں پہلے دوستی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کی سیاست میں دنیا بھر کی طرح پاکستان کی سیاست میں بھی اب یہ فینومنہ بہت زیادہ ہیوی اور ہاوی ہوتا جا رہا ہے اس سے اگر آپ دنیا کی مثالیں لیں تو امریکہ کے پریزیڈنٹ تک اس سے محفوظ نہیں رہے امریکہ کے صدور جو ہیں وہ اس کی ضد میں آ چکے ہیں وزراء آ چکے ہیں اور وہاں کے دیگر ایلیٹس آ چکے ہیں برطانوی وزراء عظم آ چکے ہیں یورپین آ چکے ہیں تو یہ ایک اور ایون آپ کا پروسی ملک ہے ادھر چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں منظریں آم پہ آتی ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے اب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پولیٹیکل ایلیٹس بلکل وہ بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں سیول بیوروکریسی نشانہ بن چکی ملٹری بیوروکریسی نشانہ بن چکی اس کے بعد ہمارے میڈیا پرسنس نشانہ بن چکے مذہبی لوگ جو ہیں مذہبی لوگ جو اپنے آپ کو سو کارڈ میں کہوں گا علماء کیونکہ علماء حق جو ہیں وہ تو دور دور تک اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو علماء سو ہیں وہ اس کے زد میں آ چکے ہیں اور ہم روزانہ یہ کام دیکھتے ہیں اب ایک اور بھی کہ اس حد تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا یہ کیمرے اسی وجہ سے لگائے جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے جی کہ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارے سمارٹ فون ہیں جس کو ہم بڑے زوق شوق سے استعمال کرتے ہیں یہ خود بھی ہمارے مکمل طور پر جاسوس ہیں اور جتنا ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہی چاہیے زندگی کو صاف سوسرا رکھنا چاہیے سب سے اچھی بات تو یہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ادروائز بھی یہ آپ کی جاسوس ہی کرتے ہیں آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کی یہ کیمرہ جو ہے یہ چوبیس گھنٹے یہ کام کرتا رہتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا لیکن یہ کرتا رہتا ہے دوسرا ریاستی ادارے جو ہیں ان کا کام یہ ان کی دومین میں یہ چیزیں آتی ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ یہ کیمرہ صرف اسی مقصد کے لیے لگائے گئے ہوں جب بھی کوئی ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا نون پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں آنکھیں اس کو واج کر رہی ہوتی ہیں اور جب آپ کسی اہم اہدے پر فائز ہیں کسی بھی اہم حکومتی اہدے پر خواہ وہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے اور جب آپ سٹیٹ کی سٹیٹ مشینری کا حصہ ہیں جب آپ پولیسی میکنگ میں جب آپ ڈیسیشن میکنگ میں شامل ہیں تو پھر یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ہزاروں نظریں دیکھ رہی ہیں اس کا پیچھا ہو رہا ہے اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور یہ چیزیں ہر ملک بھی کرتا ہے اور ہر ملک کی جگہ پہ پھر اس کے اوپر ملکوں کی نگرانی دوسرے بڑے ملک کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی وہ تھی خاص طور پر کارگل کے بعد چائنہ میں وہ ریکارڈ کی گئی تھی وہ پاکستان میں کسی سے بات کر رہے تھے وہ ریکارڈ کی گئی اور اس کو پھر استعمال کیا گیا اور وہ خاص طور پر کارگل کے پس منظر میں تھی تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں بھی کابینہ کے اجلاس جو ہیں وہ تک ملتوی کرنے پڑے کہ بگنگ کا شبہ تھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو بڑے سفارت خانے ہیں دو ایک وہ ان کے پاس جتید ترین ٹیکنیکس موجود ہیں وہ گفتگو سن سکتے ہیں وہ گفتگو سن سکتے ہیں وہ بند کمروں میں ہونے والے جلاس کو بگ کر سکتے ہیں تو اسی لیے جو بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ پھر پی ایم آفیس یا پی ایم ہاؤس یا ایوان صدر کے بجائے ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے جی ایش کیو میں یا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر میں تو اس کی وجہ بھی پیچھے یہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز آؤٹ نہ ہو جائے تو یہ ویڈیو سکینڈل اس میں ہی ہمارے اب تک پولیٹیشنز بے شمار اس کی زد میں آ چکے ہیں بیروکریٹس آ چکے ہیں اور وہ بیروکریٹس سیول ملٹری دونوں اس کے بعد ہمارے جو ہیں مذہبی لوگ وہ آ چکے ہیں ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں پھر یہ جو ایک چل پڑا ہے سوشل میڈیا پہ مختلف ایپس آ گئی ہیں ان میں اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شہرت حاصل کرنے کا سلسلہ پیسہ حاصل کرنے کا سلسلہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں دوسری ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا اس آڈیوز ویڈیوز کا اتنا بڑا آرکائیو ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور اس میں یہ نہیں ہے بلکہ ہر انفیر مین جو ہیں وہ جمع ہیں ہر موسٹلی موسٹلی لوگوں کی انفیر مین جو ہیں اور پھر خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے آپ کے ہوتیل ہیں وہ تو بالکل ہی محفوظ نہیں ہیں اب یہ بحث چل پڑی ہے اس ویڈیو سکینڈل پہ آتا ہے تو مخالفین اس پہ خوش ہوتے ہیں اور اس پہ لگایا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حد تک جانا بھی چاہیے نہیں جانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اگلی بات بتا دوں کہ اس طرح کا بہت سارا جو ہے ارکائیو وہ ضائع بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف اس لیے یہ سارا کچھ احتمام کیا جاتا ہے بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ امپورٹنٹ عہدے پہ آدمی وہ یہ کام کر کہیں بھی جاتا ہے موو کرتا ہے انیویولی کوئی حرکت کرتا ہے غیر معمولی طور پہ تو اس کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اس میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظاہر کن لوگوں سے مل رہے ہیں اور اگر کوئی بہت ہی آپ ایسے اقتدار کے اہوانوں میں موجود ہیں پاور کوریڈورز میں موجود ہیں پاور جہاں پہ آپ ایک پاکستان تو بہرحال ایک کیا کہنا چاہئے جہوری قوت ہے اور پاکستان پہ تو یہ بہت زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کام مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ میٹنگ کس مقصد کیلئے کی جاتی ہے لیکن اس میں پھر اس طرح کا بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو بہرحال جسٹس ملک ایوم صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ سپریم کورٹ تک گیا پرویز مشرف صاحب کی آڈیو اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ویڈیو سکینڈلز آتی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ ارشد ملک صاحب کا مرہوم جج جو تھے ان کی آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں مقدمے کے حوالے سے اور ان مقدمے کے حوالے سے پھر ایک بقاعدہ طور پر بلیک میلنگ کا عمل اب تک شروع ہے اور اس میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ میں بتا چکا ہوں کہ پرائیویٹلی بھی یہ کام کیا جاتا ہے اور ادروائز بھی کیا جاتا ہے تو ان کو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے یہ کھیل جو ہے وہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا گندہ کھیل بھی ہے اور خاص طور پر اور اس میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں بہت بڑے بڑے طاقتور حکمران جو ہیں وہ اس کی زرد میں آ چکے ہیں اور باقی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں اب اس کا رد عمل آئے گا اس چیز کا رد عمل آئے گا کیونکہ ظاہر ہے ایک بحث چل پڑی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے نسل کو اپنی نوجوان نسل کو اپنے فیوچر کو کیا دکھا رہے ہیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آیا یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی اس حد تک آگے بڑھنی چاہیے تو یہی تھی کچھ گزارشات لیکن آنے والے دنوں میں بہت زیادہ حل چل مچے گی ویڈیوز اور آڈیوز کے حوالے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ